مندر میں چوری ہو گئی تھی کیا چوری ہوا تھا مندر سے یہ ساری مورتیاں یہاں سے وہ تامے کی مورتیاں تھیں وہ ساری اٹھا کے لے گئے پھر کیا ہوا واپس ملی کے نہیں ہمیں مارا کون تھے وہ لوگ ہم نے نہیں دیکھا میرے والد صاحب کو بھی مارا ہمارے کو بھی مارا مورتیاں اٹھا کے لے گئے تو یہ مٹی اور چونے سے جو ہے بنایا گیا ہے اور یہ ڈیزائن آت تک کوئی کاپی نہیں کر سکا یہ اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور یہ مورتیاں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت سال مطلب اگر دو سو سال بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی اس سے بھی زیادہ یہ جو مورتیاں ہیں اور یہ سارے سنگ مرمر سے تراشی گئی ہیں اور بڑا ہار سنگار کیا ہوا اور ہر مندر کے اندر آپ دیکھیں میرر ورک ہے بہت پیارا اور باہر جو ہے وڈ ورک ہوا ہوا ہے اس ٹیمپل میں یہ پینتی سال سے چراک سے یہ ہم اس سے ماچس سے نہیں جلاتے یہ ایسے ہی کپاس کی دوسری بنیں گے اس سے جلے گی بھلے ہوا لگے برسات آئے آندھی آئے یہ دیا اسے کیسے جلے گا یہ دیا نہیں بجھتا اور یہ پینتی سالوں سے دیا جلے گا کیا بات ہے دوستو یہ دیا پینتی سالوں سے جل رہا ہے بارش آئے آندھی آئے تفان ہے یہ دیا نہیں بجھتا ہے آٹھ سے دس لوگ بھیڑتے ہیں اس کو ایک دن رات کو پانی میں رکھنا پڑتا ایک دن رات کو اتر میں رکھنا پڑتا ایک دن رات کو گلاب میں رکھنا پڑتا ایک دن رات کو دودھ میں رکھنا پڑتا پھر جا کے یہ مورتی شد ہوتی ہے پھر اس کو پورے شہر کا چکر لگا دیں گے بعد تلک دے کے پھر مندل میں بٹھایا جاتا ہے اور کیا بات ہے اور جتنا ٹائم جیسے آپ نے کہا پانی میں دودھ میں پھول میں رکھا جاتا ہے مسلسل پوجہ ہوتی رہتی ہے یہ نہیں کہ جب سے اس مورتی کو گھر میں لائیں گے تو اس دن سے اس کی پوجہ شروع ہے کیا بات ہے مجھے بہت کچھ جانے کو مل رہا ہے یہ اوریجنلی زمین سے نکلا ہوا ہے یہ اوریجنل زمین سے نکلا ہے کیا بات ہے اوریجنلی زمین سے نکلا ہوا ہے یہ نہیں ہمارا آت کا بنا ہوا ہے یہ جو مورتیاں یہ سنگ مرمر کی یہ مٹی کی یا اس کی سیمٹ کی نہیں ہے سنگ مرمر سے جو ہے مورتیاں کو جی تراشا گیا ہیں آپ آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتی ہیں ان کو ہاتھ لگایا پتہ پڑھ جائیں گا بلکل سنگ مرمر سے یہ تراشی گئی ہیں اور ان کو بہت خوبصورت تراشا گیا اور یہ بھی اتنی ہی سال پرانی ہے جتنے سال پرانا یہ مرد ہے یہ ساری قدیمی مورتیاں ہیں اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ شیب لنگ یہ تامے کا بنا ہوا ہے جیس سے ہی مندر بنا تھا اس دن کا یہ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں تامہ ہے اور یہ مورتیاں آپ ہاتھ لگائیں یہ سنگ مرمر کی انڈیا نے بلکل انڈیا سے پہلے جی بنی پتہ کہاں سے کس نے بنائی ہے اور یہ بھی سنگ مرمر کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کلاکاروں نے بنائی ہے اور یہ کتنی قدیم ہے اس کا اندازہ نہیں لگا جا ستا اگر دو سو سال تو پنڈر جی کہہ رہے کہ ہماری پیڑی کو گے مندر کی خدوت کرتے ہو یہ ہماری پیڑی سے بھی پہلے کی مورتیاں جو ہے موجود ہیں اچھا پنڈر جہاں پر یہاں پر کچھ پتھر بھی رکھے گئے ان کی کیا تاریخ ہے دیکھیں ان کے اندر ویشن بھوان کی مورتی بھی رکھی بھی ہے یہ سنکھ ہے ٹھیک ہے یہ جن کو ماتا لے جارے ہوتے ہیں ہاں ان کو اگر ان کا پانی لگا دیا جائے تو یہ جیسے ڈاکٹر ورکٹر کے کام نہیں ہے ٹھیک ہے نمک لے کے آ جائے اور یہ دھلا کے ہم اس کو پانی دیتے ہیں اس کے اللہ کے حکم سے بھوان کی دیا سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو ہم جو ہے دوسرے مندر میں آ چکے ہیں اور مندر میں انٹر ہو رہے ہیں اور انٹر ہوتے ہی مندر کے رائٹ کورنر پر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت پرانا جو ہے میرے خیال سے یہ درخت ہے مندر کے جو نگران ہیں آپ سے بات کریں گے آپ کا کیا نام ہے نمستے میرا نام مہارا چیتن ہے یہ پیپل کا درخت ہے اس کے اندر بھوان ویشنو کا آواز ہوتا ہے جو ماتا لکشمی کے پتی ہے پتی means husband وہ ہے اور اسی کی پوجا کی جاتی ہے جیسے ویشنو بھوان کی پوجا کی جاتی ہے تو اگر ماتا لکشمی کی جب بھی آپ پوجن کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ویشنو بھوان کا بھی سمرن کرنا پڑے گا اس مندر کا کیا نام ہے اور یہ کتنے سال پرانا ہے یہ میڈم تقریباً ہم یہاں سو سال سے پوجا رہی ہیں میں چوتھی پیڑی کے اندر پنڈیت ہوں یہاں اور دو سو سال کی تو ہمارے پار ہسٹری ہے پھر اس سے پہلے کہا تو مجھے پورا پتہ نہیں ہے باقی یہ پورا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ یا ون ون زیرو سکس انگریزی سال میں یارہ سو چھے میں جی مہراج مینی شنکر نے جو ہے یہ ٹیمپل بنوایا تھا اور بہت پرانا یہاں پہ کچھ پنڈیت کے نیم لکھے ہیں جنہوں نے اس مندر کو بنانے کے لیے جو ہے کام کیا کوششیں کی تو آپ یہاں پہ آپ کی خاندان کو سو سال ہو گئے جی جی ہمیں میں چوتھی پیڑی کے اندر یہاں پنڈیت ہوں دو سو سال ہو گئے سو سال کی تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہسٹری موجود ہے اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے وہ تو پورانی ہے جو منی شنکر تھے وہ بلونگ کرتے تھے اپنے چھوڑ سے آپ نے چھوڑ کا نام سنا ہوگا تو وہاں سے بلونگ کرتے وہ بھی ہمارے رشتہ داری تھے پھر جیسے ہی وہ گئے آگے پیچھے تو ہمارے دادا پھر یہاں آئے پھر میرے دادا سے بڑے چاچا بڑے چاچا کے بعد میرے والد صاحب والد صاحب کے بعد میری عمر یہاں بھیالی سال ہے تو میں یہاں پوجا رہی ہوں یہ صرف ان کی کرپا ہے جو ہم کر رہے ہیں بس کا دیزائن پاکستان میں بنا کے دکھا دے نا ابھی اس ٹائم کے اوپر یہ والا ڈیزائن یہ ڈیزائن اوپر سے لیکن میرے پاس تقریباً کافی مندر جو یہاں بنے ہیں ابھی لاؤسٹ تقریباً پندرہ بیس سال کے اندر یہاں سے ڈیزائن سب لے کے جاتے ہیں فوٹو لے کے جاتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے یہ مٹی کا بناوا ہے یہ مٹی کا بناوا ہے یہ مٹی کا بناوا ہے مٹی کیسے سٹے کر سکتی ہے مٹی ایسے ہے کہ مٹی کے اندر جو اپن یہ چونہ نہیں یوز کرتے ہیں یہ چونہ اور مٹی یوز ہوتے ہیں ساتھ میں اچھا یہ آپ ادھر چلیں گے نا تو یہ چکناٹ ہے یہاں پر یہ ساری چکناٹ ہے اوپر بھی چکناٹ ہے ساری یارہ سو چھے میں جی اس مندر کی بنیاد رکھی گی اور آپ اندازہ لگا لے اس وقت ہم دو ہزار تئیس میں موجود ہیں جی تو یہ تو ایک ہزار سال پرانا ہو گیا جیسے ہمیں ہم یہاں سے جب دک ہے اور جو اوپر کی ہسٹری لکھی بھی ہے یہ یہاں لکھی بھی تھی اس کے پیچھے تو میں وہ بھی آپ کو جگہ دکھا رہا تھا وہ جگہ ہوئی ڈیمیج تو ہم نے وہی کی وہی یہاں لکھوائی ہے اچھا وہ ڈیمیج ہو گئی تختی جان لگ گئی تھی اندر آئیں یہ ٹیمپل دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے مورتی رکھی گئی ہے جی نندو مہراد یہ نہیں یہ نندی ہے یہ شنکر بھگوان ہے تو یہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں جنہوں نے یہ سشٹی کی پوری دنیا کی جس نے پوری دنیا جس کے اوپر قائم دائم ہے ہم اس کو شنکر بھگوان کہتے ہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور آپ بھگوان شنکر کہتے ہیں جس کے بعد آپ بی بی ہوا جن کو کہتے ہیں وہ ماتا پار ہوتی ہے یہ جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ساں یہ ہندرڈ یئرز پہلے کا بنا ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا ہم صرف اس کے اوپر سال کے ایک بار شورات رہی آتی ہے اس دن کے اندر صرف کلر کرتے ہیں بایکی یہ اوریجنلی زمین سے نکلا ہوا ہے یہ اوریجنل زمین سے نکلا ہے کیا بات ہے اوریجنلی زمین سے نکلا ہوا یہ نہیں ہمارا آت کا بنا ہوا یہ جو موٹیاں یہ سنگ مرمر کی یہ مٹی کی یا اس کی سیمٹ کی نہیں ہے سنگ مرمر سے موٹیاں کو تراشا گیا ہے آپ آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتی ہیں ان کو ہاتھ لگایا پتہ پڑھ دیں گا بلکل سنگ مرمر سے یہ تراشی گئی ہیں اور ان کو بہت خوبصورت تراشا گیا اور یہ بھی اتنی ہی سال پرانی ہے جتنے سال پرانا یہ مندر ہے یہ ساری قدیمی موٹیا ہیں اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ شیب لیم یہ تامے کا بنا ہوا ہے جیس سے ہی مندر بنا تھا اس دن کا یہ بنا ہوا ہے یہ سارا تاما ہے زبردر ہم نے یہ پیٹی لگائی ہے باقی تو ہماری دن سے بلکل ہے اور یہ شیشہ لگایا ہے یہ ابھی آپ کو آپ بولتے ہیں مٹی سے کسے بنا ہو اس کا میں آپ کو واضح نسا دیتا اور یہ جو شیب لنگ ہے یہ نیچرل ہے اور یہ زمین سے نکلا گیا ہے انہوں نے کہا یہ پنڈیٹ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیب لنگ نہیں بنایا ہے اس کے لئے میں آپ کو پہلے جو آپ کہہ دیئے میں اس کے لئے آپ کو ایک ریزن بھی پیش کرتا ہوں شیب کا مندر ہمیشہ وہیں بنتا ہے جہاں سے زمین سے شیب لنگ اتپت ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ شیب مندر کہیں پر بھی نہیں ہے جیسے امرگوڑ کا مندر ہے کلیفٹن کا مندر ہے کلیفٹن کا شیب مندر آپ نے دیکھا ہوگا نہیں اب بھی نہیں دیکھا میں وزٹ کر رہی ہوں امرگوڑ گئی ہے نہیں اب بھی نہیں گئی امرگوڑ کے اندر بھی شیب مندر ہے اور اپنا کلیفٹن کے اوپر مندر ہے ان کے نیچرل ہی جو شیب لنگ نکلے ہوئے زمین سے ابھی جیسے آپ لال مندر گئی ہوں گی ہاں اس کے اندر بڑا سا سفید سا رکھا ہوگا شیب لنگ دکھا ہوگا تو وہ زمین سے باہر ہے وہ شیب مندر کا وہ شیب مندر نہیں ہے اچھا یہ نیچرل ہی شیب مندر ہے اب آپ کے دینے مٹی کیسے ہیں یہ آپ ہیتر ہاتھ لگائے کہ یہ مٹی ہے نہیں نہیں یہ اپر ہاتھ لگائے کہ یہ کیا ہے یہ میں آپ کو کئرم ہوئی چیز ہے یا غلط ہے میری بات یہ وہی ہے مٹی میں یہ چونہ مجھے نظر آرہا ہے چونہ ہے مٹی ہے وہ سامنے دکھیں وہ فوکس کریں کہ وہاں مٹی اور چونہ لگا ہوا ہاں لگا ہوا بلکل کونے پہ ہاں بلکل تو یہ مٹی اور چونے سے جو ہے بنایا گیا ہے اور یہ ڈیزائن آتک کوئی کاپی نہیں کر سکا یہ اتنا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور یہ مورتیاں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت سال مطلب اگر دو سو سال بھی اگر ہم بات کریں تو بھی اس سے بھی زیادہ جو ہیں یہ جو مورتیاں ہیں اور یہ ساری سنگ مرمر سے جو ہے تراشی گئی ہیں اور بڑا ہار سنگار کیا ہوا اور ہر جو ہے مندر کے اندر آپ دیکھیں میرر ورک ہے بہت پیارا اور باہر جو ہے وڈ ورک ہوا ہوا ہے اس ٹیمپل میں اور نندی بناوا ہے نا جی جی اس کو آپ نندی کہتے ہیں جی جی نندی ہاں جی یہ جس ان سے مندر بندہ شب کے مندر کی پہلی پہچان ہوگی کہ نندی باہر ہوں گے کبھی بھی آپ شب مندر آئیں گی گھنٹی پہ جانے ہوئے شبہ کرنے کے بعد ان کے اس کان کے اندر جو بھی آپ پراسنا کریں گی تو وہ بھگوان بھولی نات پوری کرتے ہیں کیا بات ہے کچھ بھی کان میں کہتے ہیں جو بھی آپ کے دل کے اندر جو بھی آئے اپنے من سے شردہ سے من سمجھتی ہے نا اپنے دل سے جو بھی ایک بار کہیں گی وہ کریں گے بھولی نات پوری کیا بات ہے اور اگر اوپر دکھا جائے تو مندر کے جو کانسٹرکشن کا کام جاری ہے یہ صرف ہم نے اس لیے کرایا ہے کہ اوپر سے ہم ٹائلے لگوا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ وہ نیا ڈیزائن ہے دن بدن ہوا آپ یہ دیکھ رہے ہیں مٹی ہے پوری یہ دیکھ رہی ہے میں نے جو آپ کو کہایا یہ سفید ہی سفید ساری آجا مجھے یہ بتائیں مندر کو منٹین کرنے کا خرچ کہاں سے آتا ہے اور جو یہاں پر جو کام کرتے ہیں ان کی سیلریز اس کے بعد میں یہ بعد میں بتائیں گے اوکے ٹھیک ہے پہلے یہ جی یہ بھی بڑا خوبصورت مندر ہے اچھا پہلے ادھر آئیں اوکے اوکے ٹھیک ہے ادھر آ جاتے ہیں اوکے یہ کرسنا کی مورتی اور رادہ کی ٹھیک ہے یہ رادہ کرسنا ہے جو پیور انڈیا نے یہ یہ مورتیاں تقریبا جب سے میں نے مندر ہم نے یہ سنگھاسن اور یہ مورتیاں سنگھاسن اور مورتیاں آپ ہاتھ لگائیں یہ سنگھے مرمر کی انڈیا نے بلکل انڈیا سے پہلے کی بنی پتہ نہیں کہاں سے کس نے بنائی ہے اور یہ بھی سنگھے مرمر کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ انڈیاں کلاکاروں نے بنائی ہے اور یہ کتنی قدیم ہے اس کا اندازہ نہیں لگا جاستے اگر دو سو سال تو پندر جی کہہ رہے کہ ہماری پیڑی کو گے مندر کی خدوت کرتے ہو یہ ہماری پیڑی سے بھی پہلے کی مورتیاں جو ہیں موجود ہیں اچھا پندر جہاں پر یہاں پر کچھ پتھر بھی رکھے گئے ان کی کیا تاریخ ہے دیکھیں ان کے اندر وشن بھوان کی مورتی بھی رکھی ہوئی ہے یہ سنگھ ہے ٹھیک ہے یہ جن کو ماتا لے دانے ہوتے ہیں ہاں ان کو اگر ان کا پانی لگا دیا جائے تو یہ جسے ڈاکٹر ورکٹر کے کام نہیں ہے ٹھیک ہے نمک لے کے آ جائے اور یہ دھلا کے ہم اس کو پانی دیتے ہیں اس کے اللہ کے حکم سے بھوان کی دیا سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل یہ جو جس کو آپ چکن پوپس کہتی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کیا بات ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سی خوبصورت چاندی کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں بہت کی یہ بات کی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے مندر سے تقریباً تقریباً فور یا فائف یار پہلے ہمارے بھی یہاں سے رات کو چوری ہو گئی تھی مندر میں چوری ہو گئی تھی کیا چوری ہوا تھا مندر یہ ساری مورتیاں یہاں سے وہ تامے کی مورتیاں تھیں وہ ساری اٹھا کے لے گئے پھر کیا ہوا واپس ملی کے نہیں ہمیں مارا میرے بار کون تھے وہ لوگ ہم نے نہیں دیکھا میرے والد صاحب کو بھی مارا ہمارے کو بھی مارا مورتیاں اٹھا کے لے گئے ہم نے اللہ کے اوپر چھوٹ دیا تامے کی مورتیاں جو ہیں وہ یہاں سے کسی نے چوری کر لی وہ بہت زیادہ قیمتی تھی میرے پاس بلکل پروف بھی ہے لیٹر بھی ہے اور ایس ایس پی صاحب کی بھی لیٹر ہے ابھی ہمیں سیکیورٹی کے ایک پولیس والا دیا ہوا ہے وہ بھی صبح کا رات نائٹ کے اندر ہمارے پاس کوئی پولیس والا نہیں ہے نائٹ کے اندر کیونکہ یہاں پر بہت قیمتی مورتیاں رکھی گئی ہیں ان کی حفاظت آپ خود کرتے ہیں وہ یہ خود کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہم نوک کریں ان کے ہمارا کام ہے چوکی داری کرنا اور صبح جاڑو لگانا چوکی داری کام ہے رات کو چوکی داری کرنا اور صبح کا اس کا کام ہے جاڑو لگانا باقی یہ مالک خود ہے ایزا پنڈیٹ ایزا ہندو یہاں پر کیونکہ پاکستان زیادہ مسلم لوگوں کا ملک ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے اور کیا آپ اپنی عبادات بغیر ڈر کے کرتے ہیں مطلب ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے لئے میڈم ایک بات کہوں گا کہ میڈم اگر آپ اچھی ہیں نا یا میں اچھا ہوں سپوز کریں اگر میں اچھا ہوں نا تو میرے لئے سب اچھے ہیں ہم یہاں سو سال سے رہ رہے ہیں ہماری چوتھی بیڑی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ دیا دھرم کا مول ہے پاپ مو ابھیمان آپ نے جب یہ ہاتھ کر لیے نا کبھی بھی کبھی بھی آپ کسی سے بھی اگر آپ کے اوپر کوئی غصہ کر کے کوئی ایک لفظی غلط بھول جائے تو آپ نے اس کو دل میں نہیں رکھنا کیا بات ہے اس کے لئے وہ اپنی پروش بتا رہا ہے وہ آپ کو گالی نہیں دے رہا وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے ہم نے اس سے کچھ نہیں کہنا ہم نے کیوں نہیں کہنا ہم نے چپ رہ کے کیونکہ دو دن کے بعد وہ شرمیدہ خود دو ہمیں اسے نہیں کہنا یہ جی سناتن دھرم کی ٹیچنگ ہے جو پنڈیٹ جی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بتتمیزی کر لے تو ہاتھ جوڑ لو دو تین دن بعد وہ خود معافی مانگنے آئے گا یہ یہ وہ بات ہے کہ دیا دھرم کا مول ہے پاپ مو ابھیمان ہم سو سال سے یہاں ہمارے چھوٹے بڑے بچے آپ تو آپ سے میں اتنی سی چھوٹی بات کرتا ہوں کہ جو کشمیر کے احلات ہوئے جب بابری مجیددہ سانہ ہوا اور ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا اور اس کے اوپر ہم رات کو یہاں سوئے ہوئے تھے دیکھیں جذبات ہوتے ہیں سب انسان ہیں ٹھیک ہے سب اللہ کے گھر ہیں جیسے آپ کے ہیں جیسے ہمارے بھی ہیں ہمیں بھی دکھ ہوا تمام ریلیجن کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سوئے ہوئے تھے پر ہمارے ایک ہی گھر ہے اس علاقے کے اندر ٹھیک ہو گیا جو ہم فیملی سے رہتے ہیں پورے علاقے کے اندر آپ کوئی کسی سے پوچھیں گے تو ہم ایک ہی یہاں رہتے ہیں فیملی سے کہ بچے میرے چھوٹے سے ہم چھوٹے چھوٹے سے تو کچھ ہوا تو لوگ کچھ آئے وہ اے سے ہوتے تو پاڑے والے بچارے سارے نکل گئے یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بابری مسجد کا سانے انڈیا میں ہوا تو یہاں کے ہندووں کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے لیکن پھر ہمارے مولے داروں نے شہر والوں نے دیکھیں یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے اگر ہم ہم یہاں کے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارا رشتہ دار بھائی وہ دور ہے پہلے ہمارا جو مولے دار ہمارے دیوار کے اندر وہ ہمارا بھائی ہے کیا بات ہے تو محلے والوں نے پھر بچا لیا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہم صبح سے لے کے شام تو کھول کے بیٹھے ہوئے آج تک بیٹھے ہوئے ہماری گلی کے دونوں گھر مسلمانوں کے وہ قربانی بھی کرتے ہم دیوالی بھی کرتے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اپنی ماتا شروع مالی اور یہ دینیش ہے تو ان کی تاریخ کیا ہے یہ کتنی قدیم ہے کتنی پرانے ہیں یہ تو ابھی کیا ہم نے بنا گئی ہے تقریباً لازد دس ایر ہوئے ہیں دس سال تو کیا یہ بھی انڈیا سے منگوائی گئی ہیں کہ یہ ان کو پاکستان میں بنا گیا ہے یہیں کی بنیوئی آج تک جو مورتیاں بناتے ہیں وہ بھی سارے سناتنی ہوتے ہیں کوئی خاص مارکیٹ ہے جہاں سے مورتیاں منگوائی جاتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو بنا سکے جس کے پاس یہ کلا ہو جس کے پاس یہ نہیں کہ یہ ہاتھ کی شفائی ہو وہ بنا کوئی بھی ہو بنا سکتا ہے پر اس مورتی کو ہم نے مندر میں جب رکھتے ہیں جب اس کا حون کرتے ہیں یک کرتے ہیں شد کرتے ہیں اس کے لیے ہم چھے چھے دن سات سات دن بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں ایک نہیں آٹھ سے دس لوگ بیٹھتے ہیں اس کو ایک دن رات کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے ایک دن رات کو اتر میں رکھنا پڑتا ہے ایک دن رات کو گلاب میں رکھنا پڑتا ہے ایک دن رات کو دودھ میں رکھنا پڑتا ہے پھر جا کے یہ مورتی شد ہوتی ہے پھر اس کو پورے شہر کا چکر لگا دیں گے بعد تلک دے کے پھر مندر میں بٹھایا جاتا ہے اور کیا بات ہے اس کامنا کرنے کے لیے اور جتنا ٹائم جیسے آپ نے کہا پانی میں دودھ میں پھول میں رکھا جاتا ہے وہ مسلسل پوجہ ہوتی رہتی ہے پوجہ یہ نہیں کہ جب سے اس مورتی کو گھر میں لائیں گے تو اس دن سے اس کی پوجہ شروع ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے یہاں پر اور کیونکہ ہم لاہور سے ہیں تو لاہور میں ہم نے جو ہے ایسے خوبصورت اور ویل مینج جو اتنے پیارے ٹیمپل نہیں دیکھے یہاں پر اگر دیکھے جائے تو یہ کس میٹل کی جو ہے مورتیاں یہاں پر رکھی گئی ہے سائم بابا ہے میڈم اب جو جو لوگ بچارے آتے ہیں نا وہ سنتوشی کی یہ یہ درگا کی یہ جیسے سائم بابا ہے گروہ نانک صاحب ہیں اب ہم سب کو مانتے ہیں کسی کی جس کی شردہ ہوئی کوئی لانکان نانکانا صاحب گیا کوئی اپنا انڈیا گیا وہ اسے لیا یا اس نے کہا یار مندر میں رکھنی ہے بھائی رکھ جائے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اگر یہاں پہ دیکھنا آپ یہاں آپ آئی ہے نا یہاں جی فرس ٹائم میں آئی ہے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں آپ یہاں بیٹھ کر اس ماتا ہو کہ جائیں اپنے دل کی بات اور وہاں اپنی شردہ رکھے دل شردہ مین اپنے دل کے اندر ایک بات رکھے چلی جائیں پوری ہو جائیں تو کبھی جا کے مجھ سے رابطہ کر لیں نہیں تو بھگوان کریں برکل ہم جو ہے مندت مانگتے ہیں اور پورا ہو جائے تو ہم ضرور یہاں پر آئیں گے اور بھگوان کریں ہمارے ملک کے اندر سکھ شانتی ہو اور ہمارے ملک ترقی کریں اور ہمارا ملک دنیا کے اندر سب سے آگے ہو اور ہمارے ملک کے اندر بھائی چارہ اور امن صدا رہے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے خوشیاں باندھتے رہے اور یہ ہماری پڑاتنا ہے اس دیوالی کے اوپر کیا خوبصورت بات کی پنڈر جی نے ملک پاکستان کے لیے جی دعا کی گئی ہے اس خوبصورت دیوالی کے موقعوں پر بہت اچھا لگ رہا ہے جی پنڈر جی سے بات کر کے ٹیمپل کو وزٹ کر کے یہ بجرنگی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جو یہ تیوار ہے جو اپن جن کو کہتے ہیں کہ یہ آج دیوالی ہے دیوالی ہے وہ سب ان کے آدھے سے زیادہ کامالات ان کے بجرنگی ہے ٹھیک ہے بجرنگی کہ رام رسائے تمہارے پاسا صدا رہو رگوپتی کے ازاسا تمہارے بجرن رام کو باوے جنم دنم کے دکھ بچراوے انہوں نہیں ماتا سیتا کو جب راوان نے ایک بدماشتہ جس نے کسی اور کی بیوی کو اٹھایا اس وقت یہ ڈھونڈنے گئے تھے اور انہوں نہیں سب کوئی ڈھونڈ کر لائے تھے ماتا سیتا کا پتہ انہوں نے لگایا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر جی بھوک بھی لگایا گیا ہے پندر جی اس کے بارے میں ذرا بتائیے یہ یہ اپنا یہ ریوڑیاں ہیں اور یہ کیلے ہیں یہ پرساد ہے یہ بجرنگی کو جن کو آپ یہ بندر کہتی ہے نا یہ بندر روپی ہوئی بجرنگی ہے اچھا بجرنگی ہے تو یہ جو بھوگ ہے یہ بعد میں آ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یہ سارا ہم بانتے ہیں اس کے بعد جو بجتا ہے نا وہ پرندوں کو ہمارا پرندوں کی بھی جگہ ہے اس کے بعد گائیوں کو دیتے ہیں باقی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنا لے جاتے ہیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آئیو ہی نا یہ ہم صبح سارا گائیوں کو دیں گے ہاں اور کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو دیں گے ہے کیونکہ یہ سارا اوپر سے ایک دوسری بات ہے آپ ستاروں میں بلیو کرتی ہے تو یہ جیسے ہمارے میں وہ شنی ہوتا ہے تو شنی کے لیے ہمارے نو ہی گرے ہوتے ہیں ان کی آپ کے اوپر کتنی بھی خراب درستی ہو تو آپ حنومان کی پوجہ کریں گے تو آپ کی گرہ سارے ہیں جو آپ کے ستاریں وہ ٹھنڈے رہیں گے ان کی پوجہ کرنے سے ان کو جب ماتہ سیتہ کو واپسی بھگوان سری رام لے کے آئے تھے راون سے چھڑا کر اور اپنی راجائی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ماتہ سیتہ نے ایک بار سندھر لگایا ماتہ سیتہ نے سندھر لگایا تو حنومان جی نے پوچھا کہ ماتہ یہ سندھر کیوں لگاتی ہو تو انہوں نے کہا میں اس لیے لگاتی ہوں کہ میں تمہارے بھگوان سری رام چندر کی عمر بڑی ہو میرے پتی ہے ان کی عمر بڑی ہو اس لیے میں سندھر لگاتی ہو تو حنومان جی نے کہا کہ پورا ہی سندھر اپنے اوپر ڈال کر وہ نہ کر سندھر اور تیل سے چلے گے پورے راجہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہوں کے سامنے تو سارے روح ہسنے لگ گئے تو بھگوان نے کہا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ماتہ نے تو اتنا سندھر لگایا تھا بھگوان اس کی وجہ سے آپ کی آئیو عمر اتنی بھڑی ہو کے لیے عمر بھڑے گی تو میں نے تو پورا سندھر سے نہ لیا ہے تو آپ تو سادھا ہی پوری دنیا جب تک یہ ہے جہان تو آپ تو زندہ ہی رہیں گے بھولا یہ کیا کیا پھگلے بھولا آج سے میں تمہیں ایک عاشروات دیتا ہوں جو تمہارے اوپر تیل سندھر چڑھائے گا اور جو تیل کا چراغ جلائے گا اس کی تکلیبیں دکھ کم ہوں گے اور تمہارے اوپر اس کی کرپا رہے گی اور تو اس لیے یہاں پر جو ہے تیل اور سندھر جو ہے چڑھایا جاتا ہے بہت پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہی ہے نا یہ آج کی نہیں ہے یہ پینتیس سال سے چراک سے چلے ہم اس سے ماچس سے نہیں جلاتے یہ ایسے ہی کپاس کی دوسری بنیں گے اس سے جلے گی بھلے ہوا لگے برسات آئے آندھی آئے یہ دیا اسے کیسے جلے گا یہ دیا نہیں بجھتا اور یہ پینتیس سالوں سے جل رہا ہے کیا بات ہے دوستو یہ دیا پینتیس سالوں سے جل رہا ہے بارش آئے آندھی آئے تفان ہے یہ دیا نہیں بجھتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پندر جی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مندر ہے اس کی اخراجات اس کی ایکسپینس کون برداشت کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ چل رہا ہے مرد اس کے لئے یہ ہے کہ دینے والی تو رب کی ذات ہے اور بھگوان ہے باقی ہمیں نہ ہی کوئی گورنمنٹ سے ہلپ ملتی ہے نہ ہی ہمارا کوئی ہندو کا انصل ہماری ہلپ کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے ہمارے پاس جو نچلے طب کے ہوئے جو لوگ آتے ہیں وہ پانچ دس بیس کر کے وہ جو دیتے ہیں انہیں ہی کے حساب سے ہم یہ سارا سسٹم جلاتے ہیں وہ ہی اسی کے حساب سے یہ تھوڑا وہ جو خرچہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ پوڑ ہو جاتی ہے وہی اسی اسی طریقے سے سلاتے ہیں باقی کرنے والی وہ اوپر والے کی ذات ہے مطلب اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پر لوگوں نے ان مندروں کو جو کہ سالوں پرانے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے تختی پہ لکھا کہ یارہ سو چھے میں جو ہے اس مندر کی بنیاد رکھی گی اور پنڈر جی کو ان کا کہنا یہ کہ دو سو سال سے جو ہیں ہمارے خاندان ہیں اور سو سال کی ہسٹری پنڈر جی خود بتا رہے ہیں اور جو لوگ مندر میں ڈونیشن کرتے ہیں جو گلے رکھے ہوئے ہیں ان میں جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ مندر کے اندر کون سا کام کروائیں کون سا کام زیادہ ضرور کون سی چیز خراب ہو گیا اس اعتبار سے جو ہے فنڈ کو جو ہے اس پر انویسٹ کیا جاتا ہے ایک میری اپیل ہے اور ایک میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ مندر مجد کے آپ بجلی کے بل فری کر دیں آپ کو اس کا عجر عجر اللہ دے گا اور بھگوان دے گا کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیوں یہاں لوگ آتے ہیں غریب اور وہ بے سارا ٹھیک ہے اب ہمارے بار دو یا تین لائٹیں ہمارے بار بیس بیس روپر کا بل آئے گا تو کیسے ہم چلائیں گے صحیح بات ہے اور دیکھیں اگر میں پاکستانی ہندوس کی بات کروں تو پاکستان میں ان کے پاپولیشن بہت کم رہ گیا اور جو ہم ولوگنگ کر رہے ہیں مندر کو ایکسپلور کر رہے ہیں پھر تمام پاکستانیوں کو یہی میسید دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پا آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر ہندو رہتے ہیں یا آپ کو ٹیمپلز کا پتہ ہے تو کانلی ان کو سیف کریں ہندو کمیونٹی کی حفاظت کریں انہیں سیف کریں کیونکہ یہ وہ ہندو ہیں جنہوں انہیں انیس سو سنتالیس میں پاکستان میں رہنا پسند کیا یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور کسی بھی مذہب سے جو ہے نفرت نہ کریں نفرت سے کیا کرتے ہیں معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں محبت کریں محبت کا پیغام جیسے وہ ہمارے اسلام کی بہت رسپیٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ جتنے بھی سناتنی ہمارے اردگر رہتے ہیں ان کے مندروں میں اگر ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں ان کی فیملیز کی مدد کریں تاکہ یہ لوگ یہاں پر سروائب کر سکیں ان کے خاندانوں کو بچا جائے اور جہاں پر بات کی انہوں نے بجلی کے بلو کی تو مندر شہر میں دو ہوں گے تین ہوں گے اگر پورے سٹیٹ کی بات کریں تو پورے سٹیٹ اگر کراچی کی بات کریں سندھ کی بات کریں تو دو سو ٹیمپل ہوں گے سرکار اگر دو سو ٹیمپل کا بل فری کر دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نقصان والی بات ہے کوئی حرج والی بات ہے میری بھی یہی گزارش ہے کہ کارنی جتنے بھی ہندو مندر ہیں ان کے بل جو ہیں ماف کیے جائے بجلی فری کی جائے تاکہ جو پنڈٹ ہیں ان کے اوپر جب بوجھ آتے انہوں نے مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر میں صرف مندر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مندروں کے ساتھ مسجد ہوں گے لیکن چلو مسجد تو ایک بات ہے چلو مسلم بہ کروڑوں کی تعداد میں ہم مسلم تو افورڈ کر لیں گے لیکن جہاں پہ مندر کم کم ہے میڈم میں اس بات پہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں آپ کو دل میں لگے تو بھلے لگے ٹھیک ہے ہاں کہوں تو ہے نہیں اور نہ کی نہیں جائے سب کے بعد بہت کچھ ہے ٹھیک ہے پر دینے کے لیے دل چاہیے صحیح بات ہے ٹھیک ہے انسان کا دل ہی نہیں ہے دینے کے لیے تو بھلے میں جا کے بھیکاری بن کر بھی مانگوں نا کوئی نہیں دیتا تو اس لیے میں گورنمنٹ پاکستان سے کہتا ہوں نا کہ آپ مندر مجید کو پھری کر دیں اس کے اندر اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ہم دعا کریں گے یہاں بچے آئیں گے لوگ آئیں گے بڑے آئیں گے وہ آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے ہمارے ملک کے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ کرے گا بھگوان کرے گا ہم سادہ اس دنیا سے سب سے آگے نکلیں گے ہم ترقی کریں گے کیا بات ہے پاکستان کے لیے ڈیر ساری دعائیں اور ہماری بھی دعائی ہے کہ اللہ ملک پاکستان کو کامیاب بنائے ترقی دے اور جو لون چڑے ہوئے ہیں ہم پہ جل سے جل ہمیں اتارنے کی اللہ تفیق اطاف فرمایا اور ان کا کہنا ہے بلکل ٹھیک ہے مندر ہو یا مسجد ہو سرکار کو بل نہیں لینے چاہیے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں غریب آتے ہیں امیر آتا ہے اور یہاں کا جو خرچہ ہے لوگ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن بل جو ہے پے کرنا شہریوں کے بس سے باہر ہے دوستو یہ تھی میری آج کی آہ ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ مندر اور مندر کی ہسٹری اور پندر جی کی باتیں پسند آئی ہوں گی کمنٹس میں آپ بھی رائے شیئر کریں ملتے ہیں اگلے پروگرام اگری ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گوڈ بیسٹی وار